بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم پڑھیں گے صورت البکرہ رکو نمبر تیس تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کے ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا محر مقرر ہو اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہیے خوشحال آدمی اپنے مقدرت کے مطابق اور غریب آدمی اپنے مقدرت کی مطابق معروف طریقے سے دے یہ حق یہ حق ہے نیک آدمیوں پر اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی ہو لیکن محر مقرر کیا جا چکا ہو تو اس صورت میں محر دینا ہوگا یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی برتے اور محر نہ لے یا وہ مر جس کے احتیار میں اگدے نکاح ہیں نرمی سے کچھ لے اور پورا محر دے دے اور تم یعنی مرد نرمی سے کام لو تو یہ تقوی سے زیادہ مناظبت رکھتا ہے آپ اس کے معاملات میں پیازی کو نہ بھولو تمہارے عمال کو اللہ دیکھ رہے ہیں اپنے نمازوں کی نگداشت رکھو خصوصاً ایسی نماز کی جو محسن سلاوات کی جامعہ ہو اللہ کے آگے اس طرح کڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کڑے ہوتے ہیں بدمنی کے حالت ہو تو خواہ پیدل ہو خواہ سوار جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو اور جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکا دیا ہے جس سے تم پہلے نواقف تھے تم میں سے جو لوگ وفات پائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہو ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وسیعت کر جائیں کہ ایک سال تک ان کو نان اور نفکہ دیا جائے اور وہ گھر سے نہ نکالی جائے پھر اگر وہ خود نکل جائے تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے وہ جو کچھ بھی کرے اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے اللہ سب پر غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم ودانہ ہیں اس طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے یہ حق ہی متقی لوگوں پر ہیں اس طرح اللہ اپنے احکام تمہیں صاف صاف بتاتا ہے امید ہے کہ تم سمجھ بوچھ کر کام کرو گے اب اس کی تفسیر پڑھتے ہیں اصل میں لفظ سلوات الوستہ استعمال ہوا ہے وستہ کے معنی بیچ والی چیز کے بھی ہیں اور ایسی چیز کے بھی جو عالی اور اشرف ہو سلوات الوستہ سے مراد بیچ کی نماز بھی ہو سکتی ہیں اور ایسی نماز بھی جو سہی وقت پر پورے حشو اور توجہ اللہ کی ساتھ پڑھی جائے اور جس میں نماز کی تمام خوبیاں موجود ہو جن مفسرین نے اس لفظ کو بیچ کی نماز کے معنی میں لیا ہیں وہ بلاؤں اس سے مراد اثر کی نماز لیتے ہیں